دوستو اگر آپ بھی روئی شرما اور ویرات گولی کو اچھا کھلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے دوستو ڈاگاؤڈ میں بیٹھ کر کسے سے آگ ببولہ ہو دیوے نظر آئے روئی شرما دوستو دراصل یہ بات ہے بھارتی ٹیم کے رنچے اس کے بارے میں دوستو بھارتی ٹیم شلنکا کے دوستو سولہ رنگ کے لشکہ پیچھا کرنے ہو دری اور کپٹان روئی شرما اپنی ہی پہلی ویڈ گاہ بیٹھے ستنا رنگ مانا کرنے بھیقین کے بعد پاری کو سمحالہ نہیں شمان گلنے اور یہ بھی وہی غلطی کر بیٹھے روئی شرما کے پیچھے دوڑ پڑے اکیس رنگ مانا کر بارہ گینوں کا سامنا کرتے شمان گل آؤٹ ہوئے پھر ویرات گولی کے بار بھارتی ٹیم کی امید تھی لیکن یہ دی بھی آتے ہی چار رنگ مانا کرنے اس طرح سے بولڈ ہو کر رہے گئے پہ ان کے بعد شریہ سیئر پر ذمہ داری تھی لیکن یہ بھی آتے ہی اٹھائی سرنگ مانا کر شریہ سیئر بھی آؤٹ ہوئے نبی رن پر شریہ لنگا نے چار بڑے ویکٹ نکال لیے دیکھتے ہی دیکھتے بھارتی ٹیم کے جس کے ہلتے ڈاغ آؤٹ میں بیٹھ کر روئی شرما پریشان ہو گئے کیونکہ بھارتی ٹیم کو صرف 215 رنگ کے لقش کا پیچھا کرنا تھا ویسے وقت پر بھارتی ٹیم میں چار اتنی جلدی ویکٹ کیسے گوا دیئے دوستو درہ سے لیڈن گارن کا امیدان ہے زرہ سے ڈیو آتی ہے کہ اندبازی کے وقت جس کے چلدے بھارتی ٹیم کے بلے بازوں کو مشکل ہوئی اور روئید ویراد گولی شریہ سعیار اور شمنگل نے اپنی بیٹھنے گوا آئی لیکن اس کے بعد کے ایل راہول اور ہاردیک پانڈے نے بھاری کو سمالا اور بھارتی ٹیم جیت کے گاغار پر پہنچ چکے پوری طریقے لین دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھارتی ٹیم کو نیا کپتان چاہیے یا بھی روئی شرمائی اچھے کپتان ہے